جیہا ناظرین آخر کار ایک بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے نئی آٹو پالیسی کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ دو آزار بائیس کے یہ اینڈ سیکشن سے لے کے دو آزار تئیس کے چھٹے ماہ تک چلے گی جو کہ ہر سال نئی آٹو پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر تقریباً تیس روپے سستہ ہو چکا ہے جس کے بعد اگر اس اماؤنٹ کو ہم ہزاروں ڈالر سے کنورڈ کریں اس کو ملٹی پلائے کریں تو یہ اماؤنٹ لاکھوں میں بنتی ہے یعنی کہ لاکھوں میں گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں وہ صرف ڈالر کے نیچے آنے کی وجہ سے اب آپ کو بتاؤں گا کون سی گاڑی کتنی سستی ہوئی ہے اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے تفصیلات ہم جانیں گے آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ولید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ولید موٹرز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں یقین کریں کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ڈالر کو اتنا سٹیبل نہیں کیا پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 245 245 روپے تک گیا ہے جو کہ تقریبا مارکیٹ میں 250 255 روپے سیل ہوتا رہا ہے لیکن اس وقت پیڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے جس کے بعد پاکستان میں ڈالر کو ابھی 216 سے 217 روپے تک منٹین کیا ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈالر 170-180 روپے پہ آئے گا ابھی بھی ڈالر 30 روپے کم ہوا ہے تو اتنی پرائزز میں کمی ہو رہی ہے تو جب ڈالر 30-40 روپے اور سستہ ہوگا تو گاڑیاں اپنی پرانی قیمت پہ آ جائیں گی ابھی بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی زیادہ کمی کی گئی ہے اس میں آپ سزوکی کی سزوکی آلٹو کلٹرز ویگنار اور سزوکی کی تمام گاڑیاں لے سکتے ہیں جس میں کافی حد تک کمی کی گئی ہے اور اپنی فیملی کے لیے آپ گاڑی لے سکتے ہیں کیونکہ ڈالر کم ہو گیا تو گاڑی بھی آٹومیٹکلی کم ہوگی اور نئی آٹو پالیسی کے اندر اس چیز پہ واضح جو ہے وہ غور کیا گیا ہے اس حوالے سے دیپلی جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ کارز مارکیٹ کے اندر پروائیڈ کی گئی ہے ہونڈا اور اس میں ٹیوٹا آلٹرز ٹیوٹا جی ایلائی ایکس ایلائی اور ٹیوٹا یاریس ٹیوٹا کی ہیچ پیک میں جتنی گاڑیاں ایمپورٹ شدہ آ جاتی ہیں اور بہت جل جو ہے وہ ایمپورٹ کو بھی پاکستان میں کھول دیا جائے گا جو کہ ٹمپریری بند کی گئی تھی ڈالر کی ایک اوچھی اڑان کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ہونڈا سیوک ہونڈا سیٹی اور جو ہونڈا سیوک کا آر ایس کا ویلینٹ آیا ہے جو کہ پچتر لاکھ تک چلا گیا ہے اور اس کو بھی پچتر اسی لاکھ تک جو چلا گیا اس کو بھی ریورس گیر لاکھ چکا ہے اور اس میں بھی شدید کمی کی جائے گی یہ ہے نئی آٹو پالیسی دو ہزار بائیس سے دو ہزار تریس تریس کا جو ہے وہ ایک مین شیڈول آپ کے سامنے ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ گاڑیوں کی پرائزز مزید کم ہوں گی نہیں ہوں گی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنی رائے سے ضرور رکا کرنا ہے ولید عباس کو اجازت دیں ملیں گے ایک اچھی سی انٹرسٹنگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے الحافظ